اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے کیٹو لائسز پڑی کیٹو لائسز کا مطلب کیٹون باڈیز کی بریک ڈاؤن ہے اور جب تک آپ لوگوں کو کیٹون باڈیز کا نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک آپ پھر اس کی کیٹو لائسز بھی نہیں کر سکتے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ تین قسم کی کیٹون باڈیز ہوتی ہیں ایسی ٹون بیٹا آڈاکسی بیٹر ایٹ اور ایسی ٹو ایسٹیٹ ایسی ٹون کا میں نے بتایا کہ اس سے کوئی انرجی حاصل نہیں ہوتی بیٹا آڈاکسی بیٹر ایٹ بھی چینج ہوتا ہے ایسی ٹو ایسٹیٹ میں لیکن جب یہ چینج ہوتا ہے اس ریکشن میں یہ تین ایٹی پی دے جاتا ہے اصل میں ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ ایسٹو ایسٹیٹ جو ہے اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے کتابوں کے اندر جو لکھے ہیں کہ کیٹون باڈیز سے کتنی انرجی حاصل ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر ٹونٹی تری لکھا ہے تو اس کا ملہب یہ ہے کہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایسٹو ایسٹیٹ سے اب اسٹو ایسٹیٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سکسینائل کوئی آتا ہے کیونکہ اس نے کوئی اینزائیم اے دینا ہوتا ہے تو اسٹو ایسٹائل کوئی بنتا ہے اور یہ پھر ایسا ہی ریکشن ہے جیسے کہ پہلا ریکشن تھا کیٹون باریز فرمیشن کا تو اس سے دو اسٹائل کوئی بنتے ہیں اور ایک اسٹائل کوئی ٹی سی سیکل میں جب جاتا ہے تو ایک بارہ ایٹی پی دیتا ہے اور یہ دو جار ہیں تو چوبیس دیں گے تو جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ کیٹون باریز کتنی انرڈی دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو ایسٹو ایسٹریٹ ہونا چاہیے ایک بیٹا اڈاکسی بیٹا ریٹ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اینڈ پروڈکٹ کیا ہے اینڈ پروڈکٹ دو اسٹائل کوئی ہے تو چوبیس ایٹی پی یہ ہوگی کنزیوم کتنی ہوئی اس کو مائنس کرنا ہے کیونکہ ہم نے وہ لگائی تو ٹونٹی تھری ہے ٹونٹی تھری اس وقت کہیں گے جب ہم ایسٹو ایسٹریٹ کی بات کر رہے ہوں گے اور اگر ہم بیٹا ہوتراکسی بیٹا ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ٹونٹی سکھ کہیں گے تو جب آپ سے یہ پیسچن کیا جائے گا تو کیا کیٹون باریز نارمل بندی ہیں تو بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کیٹون باریز تو کوئی بڑی خطرناک سی چیز ہے یہ نہیں بنتی تو آپ نے کہنا ہے بنتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے انرجی پروائیڈ کرنا کب زیادہ بنتی ہیں سٹارویشن کے اندر فاسٹن کے اندر انکنٹرول ڈائیبیٹیز کے اندر جب آپ کے سیل کے اندر گلو گوز کا لیول کم ہوگا تو کیٹون باریز زیادہ بنے گی آپ سبو آٹھ بج آئے ہیں اور آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے اور چار بجی تک بلکہ چھے بجی تک آپ کی لیکچر لیے جائیں تو کیا ہوگا ہائپو گلائسیمی ہوگا اور ہائپو گلائسیمی کے نتیجے میں آپ کا کیٹون باریز کا لیول بڑھ سکتا ہے لیکن اتنا نہیں بڑھے گا کہ آپ کوئی مسئل ہو جائے گا لیکن سٹارویشن کی کنڈیشن میں آیا جائے گی بہت جدہ فاسٹنگ کی کنڈیشن میں آیا گی پھر بنے گا یا ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ جن کو ڈائیبیٹک پیشنٹ کا ہائپو گلائسیمی ہوتا ہے یا ہائپو گلائسیمی ہوتا ہے ہائپر ہائپر گلائسیمی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کیٹون باڈیز فارمیشن میں کہ سٹارویشن اور فاسٹنگ میں ہائپو گلائسیمی ہے یا ہائپر گلائسیمی ہے ہائپو اور ڈائیبیٹک پیشنٹ میں ہائپر کیٹون باڈیز دونوں میں بن رہی ہے کیوں بن رہی ہے اس کا کوئی جواب دے گا یہ بڑا کمپلیکیٹر جو ہے وہ مسئلہ ہے انٹرنیشنل وہ اکثر جو ہے سٹوڈینٹ اس کا جواب نہیں دیتے جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈائیبیٹیز والے میں ہائپر گلائسیمی ہے سٹارویشن والے میں ہائپو گلائسیمی ہے کیٹون باڈیز دونوں میں بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے جواب کیا ہے انٹرنیشنلل گلگوز لیول کم ہے اس لئے بن رہی ہے بڑے ذہن بچے ہو لیکن ملے مجھے آخر میں تینکیو بیری مچ اللہ حافظ